پلیز سبسکرائب میرے چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں پرگرامہ سریل پکھرے موتی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے آئیزہ آہد سے کہتے ہیں کہ تم میری زندگی کی واحد امید ہو آہد حالات جیسے بھی ہوں میں ہمیچہ تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے جانوں کے ساتھ بہت بڑا سلوک کیا جاتا ہے اور دوسری طرف آئیزہ کا واپ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے گھر سے باہر قدم رکھا ہے اور جب آئیزہ گھر آتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے تم اپنے گھر جا کر جو دل میں آئے کرتی رہنا کم از کم اس عمر میں مجھے تو رسوہ مت کرو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ظلفی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آئیزہ الگ تنگ کرے گی مجھے بچوں کے لئے اور جو دولے کرائے گی وہ الگ تنگ کرے گی مجھے مجھے نہیں پالنے یہ ٹینشن وینشن جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آہد کا باپ مشورہ دیتا ہے آئیزہ کے باپ کو کہ آپ آئیزہ اور ظلفی کی شادی کر دیں اس طرح وہ اپنی بہن کو کیا گیا وعدہ بھی پورا کر سکتی ہے اور آپ کا فرض بھی پورا ہو سکتا ہے اور یہ باتیں پیچھے کھڑا آہد سن لیتا ہے تو ویورز آمپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے آہد کے باپ نے آہد کی خوشیاں چھین لیں جانے ان جانے میں اس سے پتا ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا کر دیا ہے اور اب آئیزہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا آئیزہ کا باپ اس کا نکاح ظلفی کے ساتھ کرا کے اس کو رخصت کر دے گا ویورز آمپ لوگ کو یہ ڈراما سیریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزہار کمنٹ چیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں پرراما سیریل بکھرے موتی کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے آئیزہ آہد سے کہتے ہیں کہ تم میری زینگی کی واحد امید ہو آہد حالات جیسے بھی ہوں میں ہمیچہ تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے جانوں کے ساتھ بہت بڑا سلوک کیا جاتا ہے اور دوسری طرف آئیزہ کا واپ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے گھر سے باہر قدم رکھا ہے اور جب آئیزہ گھر آتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے تم اپنے گھر جا کر جو دل میں آئے کرتی رہنا کم از کم اس عمر میں مجھے تو رسوہ مت کرو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زلفی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آئیزہ الگ تنگ کرے گی مجھے بچوں کے لئے اور جو دولے کرائے گی وہ الگ تنگ کرے گی مجھے مجھے نہیں پالنی یہ تینشن وینشن جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آہد کا باپ مشورہ دیتا ہے آئیزہ کے باپ کو کہ آپ آئیزہ اور زلفی کی شادی کر دیں اس طرح وہ اپنی بہن کو کیا گیا وعدہ بھی پورا کر سکتی ہے اور آپ کا فرض بھی پورا ہو سکتا ہے اور یہ باتیں پیچھے کھڑا آہد سن لیتا ہے تو ویورز آنپلوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے آہد کے باپ نے آہد کی خوشیاں چھین لیں جانے ان جانے میں اسے پتا ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا کر دیا ہے اور اب آئیزہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا آئیزہ کا باپ اس کا نکاح زلفی کے ساتھ کرا کے اس کو رخصت کرتے گا ویورز آنپلوں کو یہ ڈراما سیریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کیسے ایکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ چیکشن میں ضرور کیچئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں پرراما سیریل بکھرے موتی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے آئیزہ آہد سے کہتے کہ تم میری زندگی کی واحد امید ہو آہد حالات جیسے بھی ہوں میں ہمیچہ تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے جانوں کے ساتھ بہت بڑا سلوک کیا جاتا ہے اور دوسری طرف آئیزہ کا واپ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے گھر سے باہر قدم رکھا ہے اور جب آئیزہ گھر آتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے تم اپنے گھر جا کر جو دل میں آئے کرتی رہنا کم از کم اس عمر میں مجھے تو رسوہ مت کرو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آئیزہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آئیزہ الگ تنگ کرے گی مجھے بچوں کے لئے اور جو دولے کرائے گی وہ الگ تنگ کرے گی مجھے مجھے نہیں پالنے یہ ٹینشن وینشن جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آہد کا باپ مشورہ دیتا ہے آئیزہ کے باپ کو کہ آپ آئیزہ اور ظلفی کی شادی کر دیں اس طرح وہ اپنی بہن کو کیا گیا وعدہ بھی پورا کر سکتی ہے اور آپ کا فرض بھی پورا ہو سکتا ہے اور یہ باتیں پیچھے کھڑا آہد سن لیتا ہے تو ویورز آمپلوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے آہد کے باپ نے آہد کی خوشیاں چھین لیں جانے ان جانے میں اسے پتا ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا کر دیا ہے اور اب آئیزہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا آئیزہ کا باپ ویورز آمپلوں کو یہ ڈراما سیریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کیسے ایکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزہار کمنٹ چیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں ایک پرڈراما سیریل بکھرے موتی کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے آئیزہ آہد سے کہتے ہیں کہ تم میری زینگی کی واحد امید ہو آہد حالات جیسے بھی ہوں میں ہمیچہ تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے جانوں کے ساتھ بہت بڑا سلوک کیا جاتا ہے اور دوسری طرف آئیزہ کا واپ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے گھر سے باہر قدم رکھا ہے اور جب آئیزہ گھر آتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے تم اپنے گھر جا کر جو دل میں آئے کرتی رہنا کم از کم اس عمر میں مجھے تو رسوہ مت کرو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زلفی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آئیزہ الگ تنگ کرے گی مجھے بچوں کے لیے اور جو دولے کرائے گی وہ الگ تنگ کرے گی مجھے مجھے نہیں پالنی یہ ٹینشن وینشن جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آہد کا باپ مشورہ دیتا ہے آئیزہ کے باپ کو کہ آپ آئیزہ اور زلفی کی شادی کر دیں اس طرح وہ اپنی بہن کو کیا گیا وعدہ بھی پورا کر سکتی ہے اور آپ کا فرض بھی پورا ہو سکتا ہے اور یہ باتیں پیچھے کھڑا آہد سن لیتا ہے تو ویورز آنپلوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے آہد کے باپ نے آہد کی خوشیاں چھین لیں جانے ان جانے میں اسے پتا ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا کر دیا ہے اور اب آئیزہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا آئیزہ کا باپ اس کا نکاح زلفی کے ساتھ کرا کے اس کو رخصت کر دے گا ویورز آنپلوں کو یہ ڈراما سیریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ چیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں پرراما سیریل بکھرے موتی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے آئیزہ آہد سے کہت گئے کہ تم میری زندگی کی واحد امید ہو آہد حالات جیسے بھی ہوں میں ہمیچہ تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے گھر سے باہر قدم رکھا ہے اور جب آئیزہ گھر آتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے تم اپنے گھر جا کر جو دل میں آئے کرتی رہنا کم از کم اس عمر میں مجھے تو رسوہ مت کرو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زلفی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آئیزہ الگ تنگ کرے گی مجھے بچوں کے لیے اور جو دولے کرائے گی وہ الگ تنگ کرے گی مجھے مجھے نہیں پالنی یہ ٹینشن وینشن جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آہد کا باپ مشورہ دیتا ہے آئیزہ کے باپ کو کہ آپ آئیزہ اور زلفی کی شادی کر دیں اس طرح وہ اپنی بہن کو کیا گیا وعدہ بھی پورا کر سکتی ہے اور آپ کا فرض بھی پورا ہو سکتا ہے اور یہ باتیں پیچھے کھڑا آہد سن لیتا ہے تو ویورز آنپلوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے آہد کے باپ نے آہد کی خوشیاں چھین لیں جانے ان جانے میں اسے پتا ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا کر دیا ہے اور اب آئیزہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا آئیزہ کا باپ اس کا نکاح زلفی کے ساتھ کرا کے اس کو رخصت کر دے گا ویورز آنپلوں کو یہ ڈراما سیریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کیسے ایکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا آئیزہ آر کمنٹ چیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں ایک پرراما سیریل بکھرے موتی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے آئیزہ آہد سے کہت گئے کہ تم میری زندگی کی واحد امید ہو آہد حالات جیسے بھی ہوں میں ہمیچہ تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے جانوں کے ساتھ بہت بڑا سلوک کیا جاتا ہے اور دوسری طرف آئیزہ کا واپ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے گھر سے باہر قدم رکھا ہے اور جب آئیزہ گھر آتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے تم اپنے گھر جا کر جو دل میں آئے کرتی رہنا کم از کم اس عمر میں مجھے تو رسوہ مت کرو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زلفی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آئیزہ الگ تنگ کرے گی مجھے بچوں کے لئے اور جو دو لے کرائے گی وہ الگ تنگ کرے گی مجھے مجھے نہیں پالنی یہ تینشن وینشن جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آہد کا باپ مشورہ دیتا ہے آئیزہ کے باپ کو کہ آپ آئیزہ اور زلفی کی شادی کر دیں اس طرح وہ اپنی بہن کو کیا گیا وعدہ بھی پورا کر سکتی ہے اور آپ کا فرض بھی پورا ہو سکتا ہے اور یہ باتیں پیچھے کھڑا آہد سن لیتا ہے تو ویورز آمپلوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے آہد کے باپ نے آہد کی خوشیاں چھین لیں جانے ان جانے میں اس سے پتا ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا کر دیا ہے اور اب آئیزہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا آہد کا باپ اس کا نکاح ظلفی کے ساتھ کرا کے اس کو رخصت کرتے گا ویورز آمپلوں کو یہ ڈراما سریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزہار کمنٹ چیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے گھر سے باہر قدم رکھا ہے اور جب آئیزہ گھر آتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے تم اپنے گھر جا کر جو دل میں آئے کرتی رہنا کم از کم اس عمر میں مجھے تو رسوہ مت کرو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ظلفی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آئیزہ الگ تنگ کرے گی مجھے بچوں کے لیے اور جو دولے کرائے گی وہ الگ تنگ کرے گی مجھے مجھے نہیں پالنی یہ ٹینشن وینشن جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آہد کا باپ مشورہ دیتا ہے آئیزہ کے باپ کو کہ آپ آئیزہ اور ظلفی کی شادی کر دیں اس طرح وہ اپنی بہن کو کیا گیا وعدہ بھی پورا کر سکتی ہے اور آپ کا فرض بھی پورا ہو سکتا ہے اور یہ باتیں پیچھے کھڑا آہد سن لیتا ہے تو ویورز آنپلوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے آہد کے باپ نے آہد کی خوشیاں چھین لیں جانے ان جانے میں اسے پتا ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا کر دیا ہے اور اب آئیزہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا آئیزہ کا باپ اس کا نکاح ظلفی کے ساتھ کرا کے اس کو رخصت کر دے گا ویورز آنپلوں کو یہ ڈراما سریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کیسے ایکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ چیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانک یو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں پرراما سریل پکھرے موتی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے آئیزہ آہد سے کہتے ہیں کہ تم میری زندگی کی واحد امید ہو آہد حالات جیسے بھی ہوں میں ہمیچہ تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے جانوں کے ساتھ بہت بڑا سلوک کیا جاتا ہے اور دوسری طرف آئیزہ کا واپ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے گھر سے باہر قدم رکھا ہے اور جب آئیزہ گھر آتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے تم اپنے گھر جا کر جو دل میں آئے کرتی رہنا کم از کم اس عمر میں مجھے تو رسوہ مت کرو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زلفی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آئیزہ الگ تنگ کرے گی مجھے بچوں کے لئے اور جو دولے کرائے گی وہ الگ تنگ کرے گی مجھے مجھے نہیں پالنے یہ ٹینشن وینشن جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آہد کا باپ مشورہ دیتا ہے آئیزہ کے باپ کو کہ آپ آئیزہ اور زلفی کی شادی کر دیں اس طرح وہ اپنی بہن کو کیا گیا وعدہ بھی پورا کر سکتی ہے اور آپ کا فرض بھی پورا ہو سکتا ہے اور یہ باتیں پیچھے کھڑا آہد سن لیتا ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے آہد کے باپ نے آہد کی خوشیاں چھین لیں جانے ان جانے میں اس سے پتا ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا کر دیا ہے اور اب آئیزہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا آئیزہ کا باپ اس کا نکاح زلفی کے ساتھ کرا کے اس کو رخصت کر دے گا ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزہار کمنٹ چیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں ایک پرڈراما سریل بکھرے موتی کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے آئیزہ آہد سے کہتے ہیں کہ تم میری زینگی کی واحد امید ہو آہد حالات جیسے بھی ہوں میں ہمیچہ تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے جانوں کے ساتھ بہت بڑا سلوک کیا جاتا ہے اور دوسری طرف آئیزہ کا واپ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے گھر سے باہر قدم رکھا ہے اور جب آئیزہ گھر آتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے تم اپنے گھر جا کر جو دل میں آئے کرتی رہنا کم از کم اس عمر میں مجھے تو رسوہ مت کرو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زلفی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آئیزہ الگ تنگ کرے گی مجھے بچوں کے لئے اور جو دولے کرائے گی وہ الگ تنگ کرے گی مجھے مجھے نہیں پالنی یہ ٹینشن وینشن جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آہد کا باپ مشورہ دیتا ہے آئیزہ کے باپ کو کہ آپ آئیزہ اور زلفی کی شادی کر دیں اس طرح وہ اپنی بہن کو کیا گیا وعدہ بھی پورا کر سکتی ہے اور آپ کا فرض بھی پورا ہو سکتا ہے اور یہ باتیں پیچھے کھڑا آہد سن لیتا ہے تو ویورز آنپلوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے آہد کے باپ نے آہد کی خوشیاں چھین لیں جانے ان جانے میں اس سے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا کر دیا ہے اور اب آئیزہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا آئیزہ کا باپ اس کا نکاح زلفی کے ساتھ کرا کے اس کو رخصت کر دے گا ویورز آنپلوں کو یہ ڈراما سیریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ چیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں پرراما سیریل بکھ رہے موتی کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے آئیزہ آہد سے کہت گئے کہ تم میری زندگی کی واحد امید ہو آہد حالات جیسے بھی ہوں میں ہمیچہ تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے جانوں کے ساتھ بہت بڑا سلوک کیا جاتا ہے اور دوسری طرف آئیزہ کا واپ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے گھر سے باہر قدم رکھا ہے اور جب آئیزہ گھر آتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے تم اپنے گھر جا کر جو دل میں آئے کرتی رہنا کم از کم اس عمر میں مجھے تو رسوہ مت کرو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آئیزہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آئیزہ الگ تنگ کرے گی مجھے بچوں کے لئے اور جو دولے کرائے گی وہ الگ تنگ کرے گی مجھے مجھے نہیں پالنے یہ ٹینشن وینشن جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آہد کا باپ مشورہ دیتا ہے آئیزہ کے باپ کو کہ آپ آئیزہ اور زلفی کی شادی کر دیں اس طرح وہ اپنی بہن کو کیا گیا وعدہ بھی پورا کر سکتی ہے اور آپ کا فرض بھی پورا ہو سکتا ہے اور یہ باتیں پیچھے کھڑا آہد سن لیتا ہے تو ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے آہد کے باپ نے آہد کی خوشیاں چھین لیں جانے ان جانے میں اس سے پتا ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا کر دیا ہے اور اب آئیزہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا آئیزہ کا باپ اس کا نکاح زلفی کے ساتھ کرا کے اس کو رخصت کرتے گا ویورز آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزہار کمنٹ چیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں ان کو ڈراما سریل پکھرے موتی کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے آئیزہ آہد سے کہتے ہیں کہ تم میری زینگی کی واحد امید ہو آہد حالات جیسے بھی ہوں میں ہمیچہ تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے جانوں کے ساتھ بہت بڑا سلوک کیا جاتا ہے اور دوسری طرف آئیزہ کا واپ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے گھر سے باہر قدم رکھا ہے اور جب آئیزہ گھر آتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے تم اپنے گھر جا کر جو دل میں آئے کرتی رہنا کم از کم اس عمر میں مجھے تو رسوہ مت کرو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زلفی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آئیزہ الگ تنگ کرے گی مجھے بچوں کے لئے اور جو دولے کرائے گی وہ الگ تنگ کرے گی مجھے مجھے نہیں پالنی یہ ٹینشن وینشن جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آہد کا باپ مشورہ دیتا ہے آئیزہ کے باپ کو کہ آپ آئیزہ اور زلفی کی شادی کر دیں اس طرح وہ اپنی بہن کو کیا گیا وعدہ بھی پورا کر سکتی ہے اور آپ کا فرض بھی پورا ہو سکتا ہے اور یہ باتیں پیچھے کھڑا آہد سن لیتا ہے تو ویورز آنپلوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے آہد کے باپ نے آہد کی خوشیاں چھین لیں جانے ان جانے میں اس سے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا کر دیا ہے اور اب آئیزہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا آئیزہ کا باپ اس کا نکاح زلفی کے ساتھ کرا کے اس کو رخصت کر دے گا ویورز آنپلوں کو یہ ڈراما سیریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ چیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں پرراما سیریل بکھرے موتی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے آئیزہ آہد سے کہت گئے کہ تم میری زندگی کی واحد امید ہو آہد حالات جیسے بھی ہوں میں ہمیچہ تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے گھر سے باہر قدم رکھا ہے اور جب آئیزہ گھر آتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے تم اپنے گھر جا کر جو دل میں آئے کرتی رہنا کم از کم اس عمر میں مجھے تو رسوہ مت کرو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زلفی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آئیزہ الگ تنگ کرے گی مجھے بچوں کے لیے اور جو دو لے کرائے گی وہ الگ تنگ کرے گی مجھے مجھے نہیں پالنی یہ ٹینشن وینشن جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آہد کا باپ مشورہ دیتا ہے آئیزہ کے باپ کو کہ آپ آئیزہ اور زلفی کی شادی کر دیں اس طرح وہ اپنی بہن کو کیا گیا وعدہ بھی پورا کر سکتی ہے اور آپ کا فرض بھی پورا ہو سکتا ہے اور یہ باتیں پیچھے کھڑا آہد سن لیتا ہے تو ویورز آنپلوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے آہد کے باپ نے آہد کی خوشیاں چھین لیں جانے ان جانے میں اسے پتا ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا کر دیا ہے اور اب آئیزہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا آئیزہ کا باپ اس کا نکاح زلفی کے ساتھ کرا کے اس کو رخصت کر دے گا ویورز آنپلوں کو یہ ڈراما سیریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کیسے ایکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ چیکشن میں ضرور کیچئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں پرڈراما سیریل بکھرے موتی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے آئیزہ آہد سے کہت گئے کہ تم میری زندگی کی واحد امید ہو آہد حالات جیسے بھی ہوں میں ہمیچہ تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے جانوں کے ساتھ بہت بڑا سلوک کیا جاتا ہے اور دوسری طرف آئیزہ کا واپ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے گھر سے باہر قدم رکھا ہے اور جب آئیزہ گھر آتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے تم اپنے گھر جا کر جو دل میں آئے کرتی رہنا کم از کم اس عمر میں مجھے تو رسوہ مت کرو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آئیزہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آئیزہ الگ تنگ کرے گی مجھے بچوں کے لئے اور جو دولے کرائے گی وہ الگ تنگ کرے گی مجھے مجھے نہیں پالنے یہ ٹینشن وینشن جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آہد کا باپ مشورہ دیتا ہے آئیزہ کے باپ کو کہ آپ آئیزہ اور زلفی کی شادی کر دیں اس طرح وہ اپنی بہن کو کیا گیا وعدہ بھی پورا کر سکتی ہے اور آپ کا فرض بھی پورا ہو سکتا ہے اور یہ باتیں پیچھے کھڑا آہد سن لیتا ہے تو ویورز آمپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے آہد کے باپ نے آہد کی خوشیاں چھین لیں جانے ان جانے میں اسے پتا ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا کر دیا ہے اور اب آئیزہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا آئیزہ کا باپ ویورز آمپ لوگ کو یہ ڈراما سیریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کیسے ایکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزہار کمنٹ چیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں آپ کو ڈراما سیریل بکھرے موتی کہ نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے آئیزہ آہد سے کہتے ہیں کہ تم میری زینگی کی واحد امید ہو آہد حالات جیسے بھی ہوں میں ہمیچہ تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے جانوں کے ساتھ بہت بڑا سلوک کیا جاتا ہے اور دوسری طرف آئیزہ کا واپ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے گھر سے باہر قدم رکھا ہے اور جب آئیزہ گھر آتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے تم اپنے گھر جا کر جو دل میں آئے کرتی رہنا کم از کم اس عمر میں مجھے تو رسوہ مت کرو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زلفی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آئیزہ الگ تنگ کرے گی مجھے بچوں کے لیے اور جو دولے کرائے گی وہ الگ تنگ کرے گی مجھے مجھے نہیں پالنی یہ ٹینشن وینشن جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آہد کا باپ مشورہ دیتا ہے آئیزہ کے باپ کو کہ آپ آئیزہ اور زلفی کی شادی کر دیں اس طرح وہ اپنی بہن کو کیا گیا وعدہ بھی پورا کر سکتی ہے اور آپ کا فرض بھی پورا ہو سکتا ہے اور یہ باتیں پیچھے کھڑا آہد سن لیتا ہے تو ویورز آنپلوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے آہد کے باپ نے آہد کی خوشیاں چھین لیں جانے ان جانے میں اسے پتا ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا کر دیا ہے اور اب آئیزہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا آئیزہ کا باپ اس کا نکاح زلفی کے ساتھ کرا کے اس کو رخصت کر دے گا ویورز آنپلوں کو یہ ڈراما سیریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ چیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس تھی بیل آئیکن ویورز آج میں پرراما سیریل بکھرے موتی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے آئیزہ آہد سے کہت گئے کہ تم میری زندگی کی واحد امید ہو آہد حالات جیسے بھی ہوں میں ہمیچہ تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے گھر سے باہر قدم رکھا ہے اور جب آئیزہ گھر آتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے تم اپنے گھر جا کر جو دل میں آئے کرتی رہنا کم از کم اس عمر میں مجھے تو رسوہ مت کرو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زلفی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آئیزہ الگ تنگ کرے گی مجھے بچوں کے لئے اور جو دو لے کرائے گی وہ الگ تنگ کرے گی مجھے مجھے نہیں پالنی یہ ٹینشن وینشن جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آہد کا باپ مشورہ دیتا ہے آئیزہ کے باپ کو کہ آپ آئیزہ اور زلفی کی شادی کر دیں اس طرح وہ اپنی بہن کو کیا گیا وعدہ بھی پورا کر سکتی ہے اور آپ کا فرض بھی پورا ہو سکتا ہے اور یہ باتیں پیچھے کھڑا آہد سن لیتا ہے تو ویورز آنپلوں کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے آہد کے باپ نے آہد کی خوشیاں چھین لیں جانے ان جانے میں اسے پتا ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا کر دیا ہے اور اب آئیزہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا آئیزہ کا باپ اس کا نکاح زلفی کے ساتھ کرا کے اس کو رخصت کرتے گا ویورز آنپلوں کو یہ ڈراما سیریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کیسے ایکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ چیکشن میں ضرور کیچئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن ویورز آج میں پرراما سیریل بکھرے موتی کے نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی ویورز نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے آئیزہ آہد سے کہت گئے کہ تم میری زندگی کی واحد امید ہو آہد حالات جیسے بھی ہوں میں ہمیچہ تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے جانوں کے ساتھ بہت بڑا سلوک کیا جاتا ہے اور دوسری طرف آئیزہ کا واپ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود اس نے گھر سے باہر قدم رکھا ہے اور جب آئیزہ گھر آتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے تم اپنے گھر جا کر جو دل میں آئے کرتی رہنا کم از کم اس عمر میں مجھے تو رسوہ مت کرو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ زلفی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آئیزہ الگ تنگ کرے گی مجھے بچوں کے لئے اور جو دولے کرائے گی وہ الگ تنگ کرے گی مجھے مجھے نہیں پالنے یہ ٹینشن وینشن جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ آہد کا باپ مشورہ دیتا ہے آئیزہ کے باپ کو کہ آپ آئیزہ اور زلفی کی شادی کر دیں اس طرح وہ اپنی بہن کو کیا گیا وعدہ بھی پورا کر سکتی ہے اور آپ کا فرض بھی پورا ہو سکتا ہے اور یہ باتیں پیچھے کھڑا آہد سن لیتا ہے تو ویورز آمپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسز ڈرامے میں کون سا ٹویسٹ آنے والا ہے آہد کے باپ نے آہد کی خوشیاں چھین لیں جانے ان جانے میں اسے پتا ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا کر دیا ہے اور اب آئیزہ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا آئیزہ کا باپ ویورز آمپ لوگ کو یہ ڈراما سیریل کیسا لگا اور آپ کو اس ڈرامے میں سب سے اچھی ایکٹنگ کی سیکٹر کی لگتی ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں تھانکیو